شان کے سامنے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر ہے سلطان رہی ایک فائٹر تھا اور اس کے بعد ایک ہیلو بن گیا اور بڑا عجیب سا ہیلو بن گیا شان تو پڑھے لکھے کھنانے سے بیگراؤنڈ سے بلونگ کرتا تھا اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر یہ لفظ سننے کے بعد میں اور جتنے بھی ان کے فینز ہیں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں سب کو اس شخص کے پر بہت سخت قسم کا غصہ ہے لاکھوں کروڑوں کے جتنے بھی فینز بیٹھے ہوئے ان کو اس بابے بہت سا خصہ ہے کہ اس طرح کے لفظ اتنے بڑے لیجنڈ کے بارے میں بولنے کا اس بندے کا کوئی رائٹ نہیں بلتا کیونکہ یہ لفظ وہ شخص بول سکتا ہے جس کا کوئی لیول ہو خود سے جو آپ کا خود سے لیول نہیں ہے تو آپ کوئی بات بولنی نہیں چاہیے آپ کو سوشنا چاہیے سمجھا چاہیے کیا بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں فن کے سلطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں سلطان رہی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں 40 years انہوں نے نسی کے پر انہوں نے رول کیا انہوں نے کیا کچھ نسی کے لیے کیا کیا کچھ انسانیت کے لیے کیا اپنے رب کو راضی کیا دنیا کو راضی کیا کیا کچھ انہوں نے کیا سب جانتے ہیں الحمدلہ اور وہ ایک انٹرنیشنل ریکنائز سپر سٹار تھے پوری فرنسٹی کی ہسٹری اب اٹھا کے دیکھ لیں شروع سے لے کے اب تک بڑے بڑے نام آئے لیکن الہترہ کے رحمت سے جو وہ لیجنڈ سپر سٹار کا لیجنڈ جو ان کے پاس ہے رائیٹل وہ کسی کے پاس نہیں رہا بکوز وہ بہت آجز ڈاؤن ٹو پرس انسان تھے انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کیا نفسی کے لیے بہت کیا کمپیرزن وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پر دو لوگ برابر لیول پہ آتے ہیں میرا کسی کے ساتھ کسی کے بارے بات کروں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے جو آ کے موہ میں آئے اگر آپ گول دیں گے اس کا ریکشن پر یہ ہوگا جو اب ہو رہا ہے تو میں بتانا یہ چیز چاہتا ہوں کہ شان کا اور سلطان رحیس صاحب کا کوئی کمپیرزن نہیں بنتا سلطان رحیس صاحب ہیں شان اپنے جگہ پر ٹھیک ہے اس نے جو بھی کام کیا لیکن شان کیا بیچتا ہے سلطان رحیس صاحب کیا بیچتے ہیں شان نے واپس آ کر رحیس صاحب کو ہی کامپی کر کے اپنا گھر کا سلطان چلایا جتنا ٹائم اس نے کام کیا میں نے انہی کو بیچا تم یہ بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہو چپنوسی کر رہے ہو اس کی جو بھی تم کہہ سکتے ہو ان کے بارے میں بات کر رہے ہو تمہارا لیول نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں یہ بات کرو اتنے لوگوں کو اس شخص کے پر غصہ ہے کہ میں اگر آپ کو وہ کومنٹس پڑھا دوں لوگوں کے تو یہ شاید چینل کا وہ چلا نہیں سکتے میرا مقصد بس کہنے کا یہ ہے میں بس یہ پہلا ہوں اس شخص کو دینا چاہتا ہوں تم جانتے ہو تم کون ہو کہ یہ تمہیں ایک وارننگ دے رہا ہوں میں کہ on record آ کے اس بات کی معافی مانگو تمہیں جو گھٹیا اور لور باتیں کی ہیں ان کو واپس لو ورنہ تمہاری خلاف ایک لیگل نوٹس آئے گا اور تب تمہیں لگے گا پتہ ہے کہ دنیا کہاں بستی ہے اس کے as being a son تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے وارسینیاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات سمجھو کہ تم کچھ بھی ممہنے آگا تو ان کے بارے میں بول دو گے تو کچھ نہیں کوئی بولے گا بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تمہیں جو نفس بولے ہیں کو واپس لو معافی مانگو اس بات کے بارے میں اور اس بات کو رفا دفا کرو اگر نہیں I'm gonna sue you I'm gonna send you a legal notice تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو come to me I'm a graduate from America I'll tell you I'll speak in English okay so if you want take care of it if not then I'm gonna come after you understand that thank you very much good very great سلطان رہی صاحب یہ بارے میں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ پوری فلم انڈسٹری کے اندر کسی کا نام یہ اس بک پہ نہیں ہے الحمدللہ ان کا ہے یہ بہت برا ٹائٹل ہے ان کے نام کے پر لات آداد لوگوں کے انہوں نے چیزیں اپنے ساتھ سرکل چلائے ہوئے تھے بہت سے انہوں نے لوگوں کی مزیدیں شادیاں بچیوں کے ٹیکر خرچے بہت کچھ انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا تھا انہوں نے پھر رب کو رازی کیا اور دنیا پھر بھی رازی کیا آپ کو میں ایک چھوڑا سا انسٹنٹ بتاتا ہوں ہالی ووڈ میں بیٹھ کے وہاں پر وہ لنچ کر رہے تھے جب ایک کاسٹنگ ڈریکٹر نے بڑے ادارے کی کاسٹنگ ڈریکٹر نے ان کو اپروچ کیا کہ یہ شکس کولی سے سب مل رہے ہیں انہوں نے کہا جی سلطان رہی صاحب ہے انہوں نے ان کے ساتھ ان کو اپنے ٹیبل پر جوائن کیا انہوں نے کہا جی کی ووڈ میں آفر یو فلم انہوں نے بولا کہ میں پاکستان سے نہیں آسکتا میرا پہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے میں وہ چھوڑ کے یہاں نہیں آسکتا میرا اپنے ملک کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن ہے I love پاکستان I wanna be in پاکستان کیونکہ میرے ساتھ بہت سے لوگ کا سرکل چلتا ہے اگر میں چھوڑ کے وہاں آجاؤں گا تو یہاں پر کیا ہوگا بہت ان کو انسسٹ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو accept نہیں کیا اس بات کا میں پرسنلی گواہ ہوں میں وہاں پر موجود تھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے چاہے ہو ہولیوڈ چاہے ہو بولیوڈ چاہے ہو لولیوڈ everybody knows سلطان راہی صاحب اگر آپ comparison کی بات کرتے ہیں جیسے آپ border cross کریں nobody knows xyz کون ہے کوئی کسی کو نہیں ہوا پہ جانتا الحمدللہ everybody knows him because انہوں نے struggle کی کام کی اپنا نام منوایا ہاں انہوں نے struggle کی from نیچے سے اوپر آئے self-made person تھے انہوں نے کبھی کسی کے کندے بندو رکھتے نہیں چلائی کبھی کسی کے پاؤں نیچوں میں ایسے تم چونتے ہو اوپر آنے کے لئے تم نے چھپی اپنے حقات کی میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو کہاں سے بلاؤں کرتی ہو انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا انہوں نے محنت کی اپنا نام منوایا انہوں نے اور آج تک پچیس سال ہو گئے ہیں لوگ ان کو ایسے آت کرتے ہیں اسے کل کی بات ہے بھولے نہیں ان کو لوگ ان سے بھی لوگ کسی طرح پیار کرتے ہیں الحمدللہ so I'm his son I'm here to take this up with you and thank you okay good